اسلام علیکم دوستوں مشٹر رضا یوٹیوب چینل میں خوش شامدید دوستوں اس وقت ہم دیٹ ٹروے اسلامیک اسکول میں موجود ہیں اور یہاں پہ ٹوٹل سولہ پنکھے لگے ہوئے ہیں اور جو اس میں سے آٹھ پنکھے ایک دم سے ایک ہی دن میں بند ہو چکے ہیں دو دن پہلے بارش ہوئی تھی بہت تیز بارش ہوئی تھی اور اس کے بعد ایک دم سے آٹھ پنکھے بند ہو گئے ہیں بلکل ہی نہیں چل گئے تو اسی فائل کو چیک کرنے کے لیے ہم یہاں پہ آئے ہیں کہ آخر یہ پنکھے کیوں بند ہوئے ہیں اور ان میں کیا فائلت ہے دوستوں یہاں پہ دو حصوں میں سولہ سسٹم کو ڈیوائٹ کیا گیا ہے یہ جو آپ یہ حصہ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ تقریباً سات سے آٹھ کمرے ہیں اور یہاں پہ ایک سیٹ اپ لگائے گیا سولہ سسٹم کا اور یہاں پہ دوسرا سیٹ اپ لگائے گیا ہے یہاں پہ بیٹری الگ دی گئی ہے اور اس حصے میں بیٹری الگ دی گئی ہے یہاں پہ ہم نے آٹھ پنکھے اتارے ہیں جو کہ خراب ہے ٹوٹل یہاں پہ سولہ پنکھے لگے ہوئے ہیں تو اچانک سے یہ آٹھ پنکھے کیوں بند ہو گئے ہیں اسی چیز کو ہم ٹریس کر رہے ہیں اور ڈھونڈ رہے ہیں یہاں پہ دیکھیں یہاں سب الگ الگ کلاسے بنی ہوئی ہیں اور یہاں پہ ہم نے دیکھیں اس کمرے سے بھی پنکھا اتارہ ہے یہاں سے بھی اتارہ ہے اور آگے بھی کلاسے ان سے بھی پنکھا اتارہ ہے ان سب کے پنکھے ایک ساتھ جل گئے ہیں یہاں پہ یہ ایک پنکھا ہے یہ صحیح ہے باقی اس کلاس کے تین پنکھے جلے ہیں اور یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ بھی ہم نے دو پنکھے اتار کر رکھیں یہاں پہ دو فین لگا ہوا تھا ایک خرشیت فین ایک تیمور فین دونوں اس میں سے ہمیں بند ملا ہے اور اس کے سرکٹ جلے ہوئے ہیں اور یہاں سے بھی ہم نے اتارہ ہے آگے بھی دو کلاسے ہیں دو سے تین پنکھوں کے کارڈ میں ہمیں نمی کے اثر نظر آیا ہے باقی پنکھے جو ہے ہمیں ان کے سرکٹ جو ہے بلکل دیکھنے میں صحیح نظر آ رہے ہیں لیکن وہ فین نہیں چل رہا ہے اور سرکٹ سے بو آ رہی ہے ہم نے سارے اس کے وائننگ وغیرہ کو بھی چیک کیا ہے ہر چیز ہمیں صحیح نظر آئی ہے ایک ساتھ آٹھ پنکھے ایک دم سے بند ہو گئے وجہ جو ہے دوستو ہمیں یہی سمجھ میں آئی ہے کہ یہ دو دن پہلے جو بارش ہوئی ہے بارش میں بہت تیز بجلی چمک رہی تھی اور بجلی چمکنے کی وجہ سے یہاں پہ پنکھوں میں کچھ ایسا اثر آیا ہے جس کی وجہ سے یہ بند ہو چکا ہے دوستو پچھلے سال بھی اسی طرح کا واقعہ ہمارے ایریا میں پیش آیا تھا کافی سارے لوگوں کے ایسی ڈیسی فین جل گئے تھے بجلی کی چمکنے کی وجہ سے دوستو یہاں پہ دیکھیں یہ سارے پنکھوں کی کارڈ ہم نے نکال کے رکھے ہوئے اور بظاہر اگر ہم اسے گوھر سے دیکھیں تو اس میں کوئی کمپوننٹس ہمیں جلا ہوا نظر نہیں آرہا ہے اور یہ ہمیں دیکھنے میں صحیح لگ رہا ہے لیکن اس میں سے ہمیں ہلکی ہلکی بو آرہی ہے تو اب ہم ان سارے کارڈ کو لے جا کے چیک کریں گے اور دیکھیں گے کہ اگر یہ ریپیر ہونے کے قابل ہے تو ان کارڈ کو ہم ریپیر کریں گے اور اگر ریپیر نہیں ہوتے اس صورت میں ہم انہیں چینج کریں دوستو اس کام سے ہمیں یہ سمجھ ہو رہا ہے کہ ہمیں اپنے سولر پینل کے ساتھ سرکٹ بریکر لازمی لگانا چاہیے اور جب اس طرح کے معاملات ہو یعنی بارش ہو رہی ہو بجلی چمک رہے ہیں اس صورت میں ہمیں سولر پینل کا سرکٹ بریکر کو بند کر دینا چاہیے کہ آسمانی بجلی کا کوئی اثر ہمارے بیٹری میں یا پنکھوں میں نہ ہو یہاں پہ سرکٹ بریکر نہیں لگا ہوا سولر کی پلیٹ کی جو تارے ہیں وہاں کے سولر چارج کانٹولر میں گئے نہیں ہیں شاید اسی وجہ سے یہ مسئلہ ہوا ہے اگر آپ کی گھر میں بھی سولر سسٹم لگا ہوا ہے اور آپ نے سولر اور بیٹری کے درمیان سرکٹ بریکر نہیں لگایا ہے تو میں آپ سے یہی ریکومنٹ کروں گا کہ بیچ میں آپ ایک سرکٹ بریکر لگا لیں اگر آپ کسی وجہ سے ڈی سی سرکٹ بریکر نہیں لگا سکتے ہیں تو آپ سستے والا کام کریں ایسی سرکٹ بریکر لگا لیں کم سے کم سوچ آن آف کے کام تو وہ آئے گئی ڈی سی بریکر کیونکہ مہنگے ہیں اس ویسے ہر بندہ افورٹ نہیں کر پاتا ہے اسی ویسے میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ مہنگا ہونے کی ویسے ڈی سی بریکر نہیں لگا رہے ہیں تو آپ ایسی سرکٹ بریکر لگا لیں ڈبل پول کا ایسی سرکٹ بریکر 32 ایمپیر کا جو کہ پانس سے چھ سور پہ مل جاتا ہے تو کم سے کم وہ آن آف سوچ کے طور پہ آپ کام میں لے سکتے ہیں اور ایسی صورت میں آپ سولر کا کرنٹ جو ہے وہ بند کر سکتے ہیں فائنلی دوستو میری آج کی یہ ویڈیو یہی تک تھی ویڈیو کے بارے میں کمنٹ سیکشن میں اپنے قیمتی رائے ضرور دیجئے گا ویڈیو کو لائک بھی کر دیجئے گا دوستوں کو بھی شیئر کیجئے گا چینل میں نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے گا اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال لکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ